یہ سچ ہے کہ جہاں جوانی چلتی ہے وہیں جمانہ چلتا ہے پر سوال یہ ہے کہ جوانی چل کہاں رہی ہے یہ ایک سوال بہت بڑا ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو نوجوان ساتھی ہیں ان کو صحیح دشاہ دینے پروپر طریقے سے گائیڈ کرنے انہیں راستہ بتانے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں مجبوط کرنے کی ذمہ داری ہم سب ہی کی ہے کیونکہ اگر وہ سب کو جانتے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی جو انبھب بڑے ساتھیوں کو ہے وہ انبھب نشت روپ سے انیوبہ ساتھیوں کو نہیں ہے تو جو وہ انبھب ہے اس انبھب سے ان کے راستے کو پردرشت کرنا ان کی کمیوں اور کمجوریوں کو دور کرنا انہیں صحیح راستے پر آگے بڑھانا ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اکیلے ہیں انہیں یہ وشواہ سونا چاہیے کہ نہیں ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہمیں راستہ دکھانے کے لیے ہمیں سنبھالنے کے لیے مجبوطی کے ساتھ کندے سے کندہ اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں نشت روح سے ہماری ذمہ داری لیکن کئی لوگ یہ ذمہ داری نبھاتے بھی ہیں پر کئی بار یوہ اس بات کو مانتے بھی نہیں ہیں میں بہت بڑی بات تو نہیں جانتا لیکن ایک بات میں جرور کہہ سکتا ہوں آج کی تاریخ میں یوہ تین چار جگہ اپنی شکتی کو جایا کر نشت روح سے اس کے لیے ذمہ دار اس کے بزرگ تو نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کبھی کاملہ لینے تو نہیں گئے میں نے تو نہیں دیکھا کبھی گئے ہوں تو پھر نوجوان کیوں جا رہا ہے اور میں نے ایسا بھی نہیں دیکھا کہ جب وہ نوراترے آتے ہیں آپ کبھی دیکھئے دلی کی سڑکیں جو دلی سے وشیس کر ادھر اتر پردیش اور ہریانہ بگر آتی جاتی ہیں وہ جھنڈے والی جو ماں ہے وہاں سے وہ لے کے آتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو آرتی یا جو بھی کچھ وہ لا ہے ہاں جوتی لے کے آتے ہیں تو میں ہمارے بزرگوں نے تو کم سے کم ایسا کام نہیں کیا اتنا تو مجھے بھی پتا ہے ہم بھی گاؤں میں رہے ہیں اب شہر میں رہ رہے ہیں یہ کون ہے جو جاتے ہیں کہاں سے پریریت ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر کمی ہے اور اگر آپ دیکھیں گے پورا کیلکولیٹ کریں تو جو یوہ ہے وشیس کر بہوجن یوہ کی بات میں کر رہا ہے یہ بھی سچ ہے کہ جو دو اپریل دو ہزار اٹھارے کا اندولن ہوا تھا اس میں میکسیمم یوہ تھے شہید بھی یوہ ہوئے سولہ ساتھی ہمارے شہید ہوئے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جو اس طرح کی جتنے بھی آئے اوجن ہیں اس میں بھی جو اسی سے نبہ پرتیشت لوگ جا رہے ہیں وہ اٹھارہ ساتھ سے لے کے چالیس سال کے بیچ کے یوہ ہی جا رہے ہیں یہ بھی سچ ہے تو وہ جو یوہ ہیں انہیں کیسے وہ ساری چیزیں بہت اچھی ایک دم لگنے لگتی ہیں اور کیوں بابا صاحب کا جو اتنا پرچار پرسار ہوتا ہے لوگ بتاتے ہیں ایسی میٹنگیں ہوتی ہیں اور بھی کئی لوگ لگاتار کام کرتے ہیں وہ چیزیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں بھٹکاہ تو یوہ میں ہے یہ صحیح ہے کہ طاقت اکھان پھینکنے کی طاقت اگر کئی ہے ویسے تو وہ بیچاروں میں ہوتی ہے لیکن ان بیچاروں کو لاغو کرنے کی یہ یوں کہیں کہ جو ایک مسل پاور جس کو چاہیے وہ تو یوہوں میں ہی ہوتی ہے وہ تو بزرگ اتنا نہیں لڑ سکتے جتنے یوہ لڑ سکتے ہیں سو وہ جو ساری طاقت ہے اس طاقت کا صدوپیوگ ضرور ہونا چاہیے پر ہو نہیں رہا گئی ابھی ہاں ہمارے ایک ساتھی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑیا بات کہی استعمال کر لیا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے تو جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا استعمال کر لیا جاتا ہے آپ استعمال ہوتے کیوں ہیں آپ کیوں نہیں اس بات کا ویروت کرتے ہیں اور کیوں نہیں سماج کے بیچ میں اس بات پولاتے ہیں کہ یہ لوگ یہ پارٹی یہ سنگٹھن کیول دیش کی یوہوں کا بھوجنس یوہوں کا استعمال کر رہے ہیں آج تو ایک درہ سے دیکھیں سوشل میڈیا کا بھی سپورٹ ہی ہے کوئی بات ہو جرا سی دیر میں دنیا کے کونے میں پہنچ جاتی ہے ابھی یہاں کئی ساتھی بولے ان کی باتیں بہت جگہ پہنچ رہی ہیں میں بھی بول رہا ہوں میری بھی باتیں بہت جگہ پہنچ رہی ہیں اسی سمیں تو اسنا میڈیا کا سوشل میڈیا کا بھی سپورٹ ہے پر مجھے آپ کن کے بتائیے اس سمیں جس سمیں سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت ہے کتنے یوہ سرکار کے خلاف گلت باتوں کے خلاف گلت کاریوں کے خلاف سمویدان کی جو دھجیاں ہون رہی ہیں اس کے خلاف بول رہے ہیں کتنے بول لیں آپ کے سامنے ہے سب کچھ اس کے لئے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیا کیا لگتا ہے کہ کہیں کوئی ڈر ہے اور اگر ڈر ہے یوہ ہی ڈرے گا تو پھر لڑے گا کون ابھی ہم یہ سارے ساتھی بات کر رہے تھے ایک بڑی اچھی بات ہمارے ایک ساتھی ہیں ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کہی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ کٹھے ہو جائیں بہت اچھی بات پر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اتر پردیش میں ہی لاکوں ایڈوکیٹ ہیں اکیلے دلی میں ساٹھ ہزار ایڈوکیٹ ہیں مجھے بتاؤ کتنے ایڈوکیٹ بول رہے ہیں ان میں میکسیمم یوہ ہیں کتنے ایڈوکیٹ بول رہے ہیں کس بات کر رہے ہیں کیا جھجگ ہے جو آپ کو بولنے نہیں دے رہی آپ چھوٹی سی دو منٹ کی ایک کسی بھی وشہ پر ورود کر کے اس کی ویڈیو بنائیے یوٹیوب پہ ڈال دیجئے سوشل میڈیا پہ ڈال دیجئے کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں کیا یہ بھی ہم کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں میں آپ کو ایسے کتنے لوگ گناوں گا کتنے نوجوان گناوں گا جن کے سامنے اب مجھے مجبوری میں نام لینا پڑھ رہا ہے بہوجن سماج پارٹی کی مانیہ بہنجی کی جب بات کرتے ہیں آج بھی ان کی آنکھوں پر وہ پٹی بندی ہے کہ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے جبکہ یہ سب کے سامنے ہیں کہ سب کچھ آج بی جے پی کے ہاتھ میں کھلونا بن کے بی جے پی کے لیے کیا جا رہا ہے یہ تو کسی سب چھپا نہیں ہے پھر بھی بولنے کو تیار نہیں ہے تو کیا یوہ ہمارا بھٹکا ہوئا نہیں ہے نشتوں سے بھٹکا ہوئا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی دیش میں آندولن ہوئے اس میں یوہوں کی بھاگے داری رہی اس کوئی انکار نہیں کر سکتا چاہے وہ سوطن تک آندولن رہا ہو اس میں چاہے اودھم سنگھ ہو چاہے اس میں اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ ہوں ورسہ منڈا ہوں چاہے ماتدین بھنگی ہوں کتنے بھی ایسے لوگ ایک نام نہیں ہے کتنے ہی نام ہیں اگر آپ وہاں دیکھیں گے انڈیا گیٹ پہ جو نام لکھے ہیں ان ناموں میں ہی کئی ہجار نام ہمارے سماج کے جو لوگ ہیں ان کے ہیں بلکہ اگر پورا مسلم سماج کو اس میں جوڑ دیا جائے تو وہ سارا پلر جو بھرا ہوا ہے بہوجن سماج کے یہ لوگوں کے نام سے جو شہید ہیں اسی سے بھرا ہوا ہے انگینات نام ہے پر پھر بھی آج کی تاریخ میں جو ذمہ داری ہے اس کے پھرتی کہیں نہ کہیں یہ وہاں ہمارا اتنا جاگ رکھ نہیں ہے جتنا ہونا چاہے اگر کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی جانکاری کی کسی طرح کی سپورٹ کی کوئی اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں بہت لوگ ہیں ایسے جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں ساتھیوں سے بھول نہیں سکتے ہم جو 18 مارچ 1956 کو شاید میں اگر ڈیٹ سہی ہے ملین صاحب 1956 مارچ آگرہ میں جو بابا صاحب نے دیا تھا اس میں وہی لوگ تھے وہ یوہی تھے جن کو پڑھنے کے لیے بابا صاحب نے ویدیش بھیجا اور مجبوری میں انہوں نے کہنا پڑا کہ مجھے پڑھے لے کے لوگوں نے دھوکا دیا آپ کے لیے نہیں کہا وہ ان کے لیے کہا تھا کہ جن کو بھیجا اور جنہیں چاہتے تھے بابا صاحب کہ یہ یوتھ ہیں پڑھ لکھ کے وہاں سے یہاں آئیں اور جیسے میں کر رہا ہوں میری طاقت بنیں سماج کے لیے کام کریں لیکن آج بھی تو وہی ہے ساتھیوں سو یہ واقعی میں بہت ہمارے لیے سوچنے کا وشہ ہے ساتھیوں اور میں مانتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کیول ایک کی بات نہیں میں کر رہا میں کیول یوگاؤں کی بات نہیں کر رہا یہاں پر بیٹھے ہوئے سبھی ساتھیوں کی مہلہ ہوں پرشوں پراد ہوں گزرگ ہوں نوجوان ہوں سبھی کی بات میں کر رہا ہوں کہ ساتھیوں اب سمیں بہت برا چل رہا ہے آنے والا سمیں اس سے بھی بتر ہوگا جو دوہجار چوبیس کی بات جو بھی ساتھی کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں اگر دوہجار چوبیس یوں ہی نکل گیا اور بی جے پی ستہ میں آگئی تو آپ سمجھ لیجئے اس دیش میں پھر قتل عام ہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ بچے گا نہیں کیونکہ وہ اپنی سب کچھ چیزیں آپ پر تھوپنا چاہیں گے اور آپ اس کو بردست کتنا کر پائیں گے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھئی اگر مجھے کوئی کہے گا زبردستی کوئی چیز تھوپے گا تو میں ماروں گا اور مر جاؤں گا بہت سیدھی سی بات ہے بینہ مارے تو مروں گا نہیں اس ستھی وہ آنے والے اس لیے وہ اس ستھی نہ آئے اس اس ستھی کو بچانے کے لیے ہم سب کو مل کے وشیس کر نوجوان ساتھیوں کو کیونکہ دیکھیں چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کی جو اورجا نوجوان ساتھیوں میں ہیں سوہمبی کے بزرگوں میں اتنی وہ نہیں ہوتی جو پرانڈ عمر کے ساتھی ہیں ان میں وہ نہیں ہوتی یہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو گائیڈ کریں دشاہ دیں لیکن اس کو عمل میں لانے کی ذمہ داری آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھانی پڑے گی اب یہاں ایک ساتھی ساتھی بیٹھیں کٹھیریہ جی انہوں نے ایک بات کہی ای بی ایم میں گڑ بڑی نہیں ہے میں صرف دو سوال آپ سے پوچھتا ہوں اگر ای بی ایم میں گڑ بڑی نہیں ہے تو دوہجار انیس کے چناؤں میں جس دن تیئیس مئی کو کاؤنٹن ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر تین سو تہتر لوگ سوا چھتروں کی گنتی میں جتنی ووٹیں ڈالی گئی تھی اس سے آٹھ سے لے کے اٹھارہ ہزار زیادہ یا کم ووٹیں تھی اگر ای بی ایم سہی ہے تو یہ کیوں تھا آج تک الیکشن کمیشن دکوینٹ نے اس پر آٹھ یہی ڈالی لیکن اس کا بھی جواب نہیں دیا ایک بات دوسری بات آپ میں سے کون عویقتی ہیں جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں بتاوا آپ جانتے ہو کہ ای وی ایم کیسے کام کرتی ہے ایک بھی عویقتی اگر بتا دے مجھے کہ ای وی ایم کیسے کام کرتی ہے تو ہم جو ای وی ایم کا آن دولن کر رہے ہیں ہم اس آن دولن کو ابھی چھوڑ دیں گے بتاوا آپ کوئی بھی جانتا ہو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ای وی ایم کیسے کام کرتی ہے سپریم کورٹ کے سارے ججز نہیں جانتے ای وی ایم کیسے کام کرتی ہے ہائی کورٹ کے سارے ججز نہیں جانتے ای وی ایم کیسے کام کرتی ہے اس دیش میں جتنے بھی ایڈوکیٹ ہیں جتنے بھی ڈاکٹر ہیں جتنے بھی انجینئر ہیں ایکسپ جو سوفٹ ویئر انجینئر ہیں ان کو چھوڑ کر باقی سارے انجینئر اس دیش کے سارے ججز مجسٹیٹ کلکٹر ایس ڈی ایم پڑھے لکے سارے لوگ انپڑ کی بات ہی چھوڑ دو ایک آدمی بتا دے ای بی ایم کیسے کام کرتی ہے کوئی نہیں جانتا ای بی ایم کیسے کام کرتی ہے تو کیا ہمیں شرم نہیں آتی اس ویوستہ سے چنام کرایا جا رہا ہے جس ویوستہ کو اس دیش کے ننیان میں پرتیشت لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کیا یہ ہونا چاہیے کیوں وہ ویوستہ نہیں اپنائی جاتی جسے بلکل سادھر اڑ سے سادھر اڑا بکتی انپڑ سے انپڑ بکتی اس ویوستہ کو جانتا ہو اور ہم سے زیادہ ہر طریقی طاقت میں جادہ مجبوط جادہ ٹیکنیکل ہم سے جادہ آگے ہیں ہر چیز میں ہم سے آگے ہیں وہ اپنے ہاں پر اس ای بی ایم کو لاکھ مار کے جبکہ انہوں نے ہی بنائی تھی وہ بیلٹ پیپر سے چنام کرا رہا ہے اور اگر واقعی میں یہ سب کچھ ہے تو ابھی کل اپر راشپتی کا چنام ہوا ہے ابھی اس سے پہلے راشپتی کا چنام ہوا کیوں بیلٹ پیپر سے ہوا اس ابھی ای بی ایم سے خرط دیا اور ایک ہی چنام میں جو سرکاری کرمچاری ہیں ان کا ووٹ ڈالا جاتا ہے بیلٹ پیپر سے باقی جنتہ ڈالتی ہے ای بی ایم سے کیوں بھائی یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہونی چاہیے اور اب آنے والے سمیں میں سرکار قانون بھی لے آئی ہے کہ الیکشن کارڈ جو ہے آپ کا وہ اور آدھار کارڈ دونوں کو جوڑ رہی ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہے دوہجار پندرے میں جب یہ شروع کیا تھا تو آندھرا میں ساٹھ لاکھ ووٹیں ختم ہو گئیں ساٹھ لاکھ تو ان کو جوڑ دیا گیا اس کا بینیفٹ کس کو ملے گا اور اب اس کے آگے کام چلا پچھلے دھائی سال سے الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے کہ ووٹ کو آپ آن لائن کر دیجئے آپ انٹرنیٹ سے جوڑ دیجئے آپ ووٹ کو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہے آپ امریکہ میں بیٹھیں یہاں الیکشن ہو رہا آپ ووٹ ڈال دیجئے کیا اس سے خطرنا کوئی اور ستی ہو سکتی ہے آپ کتنا آسان سمجھ رہے ہیں ووٹ کو یہ اتنی اب یہاں سارے ساتھی کہہ کے گئے کہ ووٹ بہت مہتپون ہے واقعی میں بیٹی جیتے جیسے ہم اپنی بیٹی کا مان سممان قائم رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح سے ووٹ ہوتی ہے اور ہم اس کو ایسی بڑے آرام سے سمجھ کر رہے ہیں جس کا نتیجہ ہے بی جے پی جیت رہے ہیں بی جے پی کی کوئی اوقات نہیں ہیں اس کے پاس ووٹیں نہیں ہیں میں دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں آج کی تاریخ ماج ریفرینڈم کرا لیجئے موڈی کو بھی اگر پندرہ پرسنٹ سے زیادہ ووٹ مل جائیں موڈی کو بھی بی جے پی کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس ہے جھوٹا پرچار اس پرچار کو کرنے کے لئے وہ اس کا پرچار کرتا اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس پیسہ ہے وہ کسی چھتر میں ہو سکتا ہے کہ وہاں لوگوں کو کچھ صفدائیں دے دیں اس سے جو ہے انہوں نے ووٹیں حاصل کر سب جگہ نہیں ہو سکتا دو آزار بائیس کے چنانے میں ہم ہر جگہ گئے ہیں اتنا زبردہ سیلیکشن تھا اگر اس سیلیکشن کو طریقے سے ہینڈل کیا جاتا تو جیت پکی تھی سمجھ بھی پارٹی کی سرکار منتی کوئی روکنے والا نہیں تھا آپ بتاؤ جب بیلٹ پیپر سے جو کاؤنٹنگ ہوئی اس میں باون پرسنٹ ووٹ ملا تین سو چار ووٹوں پر سیٹوں پہ ہم آگے تھے سو وہ ایویہم کے آتے ہی کیسے ہم بھی اتنی پیچھے ہو گئے ہیں سو یہ جو چیزیں ہیں ساتھیوں یہ بڑی گمبھیر پریزتی ہے ایک بات اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ساتھیوں ہم راجنیتی کو بڑی گالی دیتے ہیں راجنیتی کی بینا کچھ ہے بھی نہیں ہمارے نوجوان ساتھی ہیں نوکری کے لیے دو سال تین سال چار سال پانچ سال آٹھ سال دس سال لگے رہتے ہیں پھر بھی کوئی گارنٹی ہوتی ہے کہ نوکری مل جائے اب تو ویسے بھی نہیں ملنے والی ہے نہیں ہے اتنی امانداری سے اگر آپ راجنیتی ستہ حاصل کرنے کے لیے کام کرو تو نشجد روح سے کچھ نہ کچھ آپ جرور حاصل کرنے جو محنت وہاں کرتے ہو اگر نوجوان ساتھی یہاں محنت کریں اتنی امانداری سے تو نشجد روح سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا آپ میری بات سے سہمت ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی لیکن میرا پکا بشواس ہے کہ اگر یہ کریں گے تو ہوگا کیونکہ سب کچھ راجنیتی سے ہی ہونا ہے اس کے بینا کچھ نہیں ہے یہ جتنے بھی ساری پریسطیاں آپ کے سامنے ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس تو بہت پہلے سے تھے لیکن جب سے ستہ میں آئے ہیں تب ہی سے تو یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں آج ستہ سے باہر کر تو وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں یہ جو جگہ جگہ جو حلہ مچا رہے ہیں یہ کن بلوں میں گھج جائیں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا ستہ بدلتے ہی تو صرف ستہ کی وجہ سے ہی کر پا رہے ہیں آپ کو نوکریہ دینی ہے آپ ستہ سے ہی دے سکتے ہیں ساماجک آندولن سے نہیں دے سکتے ہیں آپ کو ایڈوکیشن سسٹم سدھارنا ہے ستہ سے ہی سدھار سکتے ہیں ساماجک آندولن سے نہیں اتنا سدھار سکتے ہیں آپ کو سواس سے سدھائیں ٹھیک کرنی ہے ستہ سے ہی کر سکتے ہیں کیونکہ وہی طاقت ہے وہی پیسہ ہے آپ باقی کسی اور سے نہیں کر سکتے ہیں اور کتنی بھی چیزیں ہیں کانون بنانا ہو کانون ختم کرنا ہو ہر چیز جو بھاگے داری دینی ہے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ صرف ستہ سے ہی سمبھو ہے اور ہمارے جو یوتھ ہیں بہوجن سماج کا جو یوتھ ہے میں مانتا ہوں اس کو اپنے آتما لکن کرتے ہوئے بہت گہرائی سے وچار کرنا چاہے اور وچار اس کا ہونا چاہے کہ ستہ وہ اپنے ہاتھوں میں لے کیوں یہ دوسرے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو راج نیتی ملاتے ہیں آپ کو نہیں سمجھنا آتا کیوں راتے ہیں کوئی تو کارن ہوگا ابھی ہمارے چناب ہو رہا ہے دلی میں باہر کا اس باہر میں مطلب ایک پد کے لیے ایک ہی سماج کے کئی کئی لوگ کھڑے ہیں ایک ہی سماج کے اتنی جاگرون داؤن میں ہے اور ہمارے سماج کے لوگ میں تینوں کی بات کر رہا ہوں جس میں SC, ST, OPC اور Minority ہم ان سے کسی بات میں کم نہیں ہیں باپ زود اس کے ہم نہ اپنا سیکٹری بنا پاتے ہیں نہ ہم اپنا پردھان بنا پاتے ہیں نہ کچھ کر پاتے ہیں اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ستہ سے ہی سمبھو ہیں اس لیے ستہ حاصل کرنے کے لیے ہی سب سے زیادے کام کرنا چاہیے سب سے زیادے لڑائی لڑنی چاہیے ساتھیوں اور دوسری بار ساتھیوں جو پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا جو پارٹیاں آپ کے سامنے ہیں وہ نیتک روپ سے پوری طرح مر چکی ہے ختم ہو چکی کچھ بچا ہے کیا وہ صرف اپنے آپ کو اور اپنے پیسے کو بچانے ملے گا اپنے آپ کو جیل جانے سے اور اپنے پیسے کو لوٹنے سے جس دن بولیں گے اسی دن ایڈی لگا جائے انہوں اندر کر دیا جائے گا انکم ٹیکس کے مادم سے اندر کر دیا جائے گا اور وہ اب کبھی بولیں گے نہیں کیوں انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا ستہ کا جتنا بڑا سکھ ہو سکتا ہے سب وہ بھوک چکے ہیں وہ آپ کے لئے کام کر رہا آپ کے لئے زندہ کبھی کسی قیمت پر نہیں ہے آپ کو تو مرگ بناتے رہے ہیں بنتے رہے گا اس لئے آپ کو نیا بدلہ کرنا ہی پڑے گا نئی پارٹی بنانی پڑے گی یا جو ہیں پارٹی ان میں سے پارٹی کو چنکے آپ کو اسے سپورٹ کرنا ہی پڑے گا مانو نہ مانو سچا یہ ہی ہے پرانی پارٹیوں کے جمعنے ختم ہو گیا اب کچھ نہیں ہے وہاں پہ کہیں بھی کچھ نہیں ہے نہ بسپا میں نہ سپا میں دونوں جگہ اس لئے ہیں جو آس پاس کے ان دونوں نیتاؤں کے آس پاس کا جو گھیرا ہے وہ پورا برہم ملوادی گھیرا ہے اس گھیرے کو توڑ کے کوئی نہیں جا پا رہا ہے اور وہ اس گھیرے کو توڑ کر باہر نہیں آ پا رہے ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ اسی برہم ملوادی ماحول میں سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ نا کرنا پڑے گا اس میں جو بھاگی داری ہوگی وہ یوت بہت مجبوتی کے ساتھ میں اٹھا سکتا ہے مجھے پتا نہیں ساتھی ہیں یا نہیں ہیں چلے گئے ہیں پر جو بھی ساتھی ہیں میرا یوت ساتھیوں سے ہی میرا ایک نویدہ ہے اس نویدن سے پہلے میں آپ کو پورا وشواد دلاتا ہوں آپ جب بھی آواز دیں گے جہاں بھی آواز دیں گے ہم آپ کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے ہوں لیکن آپ سے چھوٹا سا نویدن ہے ایک پریوک کا طور پر اس کو کر کے دیکھئے جتنے بھی ساتھی یہاں پر ہیں وشیس کر یوت اپنے ساتھ اپنے علاوہ اپنے جیسے نو اور ساتھیوں کو جوڑ کر اپنی دس لوگوں کی ٹیم بناو دیکھو پتا لگتا ہے کیا ہوتا ہے کتنے آپ قابل ہیں اور اس کے بعد کیا پڑنا ہوں گا وہ تو آگے بتائیں گے لیکن اس سے آپ کی قابلت پتا لگے گی اور آپ نے اگر یہ بنا دیا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوہزار چوبیس میں بی جے پی کا کچھ بھی پتا نہیں لگے گا کہاں اڑ جائے گی پتوں کی طرح اس کا پتا بھی نہیں لگے گا لیکن یہ کر کے دکھا ہوا اگر آپ نے یہ کر دیا تو ہم مان لیں گے واقعی میں ہمارا یوت جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے آپ کی دکتیں نشی دوپ سے اپنی جگہ ہیں لیکن ساتھیوں یہ کہیں نہ کہیں یہ باتیں بھی ہیں جو مجھے لگیں میں نے آپ کے سامنے رکھی پھر بھی ہمیں آشہ وادی ہونا چاہیے ہمیں اپنی نوجوان ساتھی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو پروپر طریقے سے گائیڈ کرنا ان کا حوصلہ بڑھانا اور قدم سے قدم ملا کر ان کے ساتھ چلنا کڑے گا چلنا چاہیے تب ہی کچھ بدلاؤں ہو پائے گا آپ نے مجھے سممان دیا باتیں بہت ہے لیکن سمیبی ہو چکا ہے آگے کبھی موقع ملے گا آگے کریں گے بس ایک بات کے ساتھ جو بات میں نے کانپور میں بھی کہی تھی پھر بھی یہاں کہہ رہا ہوں کچھ ساتھیوں نے بھی کہی ہے کہنے کے ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا ساتھی اور جو صاحب نے مشن چلایا تھا گاؤں گاؤں گلی گلی شہر شہر جانا پڑے گا ٹیم بنا کے جانا پڑے گا اور میرے وچار میں ٹیم تین لوگوں سے جادے کی نہیں ہونی چاہیے بہت ہے تین لوگ کیڈر دینے کے لیے بات سمجھانے کے لیے لیکن ان تینوں میں تین ہی ہونے چاہیے ایک شروع کاس ایسی ایسٹی میں سے ایک او بی سی میں سے اور ایک مائنورٹی میں سے تاکہ پرتنے دھت پورا رہے اور سماج کو بھی یہ سندیس جا سکتے بہت بہت شکریہ ساتھیو جائے بھی نمو بتائیں